اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے مینگو کسٹر ٹریفل کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسانے بہت مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اور آج کل مینگو تو سیزن میں ہے تو اس ریسیپی کو آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے اور بہت سمپل سی ریسیپی ہے اور اس ٹریفل کو آپ لوگ بنا کے دعوتوں میں سرف کر سکتے ہیں بردے پارٹیز وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چھلی آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے تین کپ دودھ اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے چینی آدھا کپ کے برابر یا پھر آپ لوگ اپنے ٹیس کے مطابق بھی اٹ کر سکتے ہیں تو بس دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ اچھا سا وائل آجا ہے اس کے اندر اور اتنے ہم کسٹرڈ دیکھ لیتے ہیں تو ادھر میں نے کسٹرڈ پاورڈر لیا تھا 4 ٹیبل سکون کے برابر یہ مینگو کسٹرڈ پاورڈر ہے اس میں میں آدھا کپ دودھ اٹ کر دوں گی اور اس کو ڈیزولف کر لیں گے ہم اس میں کوئی لمس نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں اس کو ہم نے ڈیزولف کر لیا ہے اب ادھر دودھ میں بھی بوائل آ گیا ہے تو جو ہم نے کسٹرڈ بنا کے گھول کے رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور ادھر ہم تھوڑا تھک کسٹرڈ بنا رہے ہیں اور اس کو میکس کر لیں گے اچھی طریقے سے تو میں ادھر وکس استعمال کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے تو صرف ایک منٹ تک پکائیں گے اس کو اور یہ تھک ہو گیا اچھے سے یہ دیکھیں تو یہ اتنا تھک ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو میں رکھ دوں گے فرج میں تھنڈا کرنے کے لئے تو دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کتنا تھک ہے اب ادھر ہم بنا لیتے ہیں جیلی تو جیلی کے لئے میں نے ڈیڑ کا پانی لیا ہے اور اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے مینگو جیلی مینگو جیلی کا پاوڈر اٹ کر دیں گے اور اس کو ہم پکا لیں گے ایک پکٹ اٹ کیا ہے اور اس کو میں مکس کروں گے اچھی طریقے سے اس کے اندر بھی کوئی لمس نہ رہے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور بس ایک بوائل آنے دیں گے اچھا سا اس کے اندر تو بس یہ پک گئی ہے اب اس کو آپ کسی بھی باور میں نکال کے رکھ دیجی سیٹ کرنے کے لئے دس سے پندہ بینڈ میں اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے یہ تو دیکھیں جیلی ہماری اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے تو ادھر میں چھوٹے کیوبز میں اس کو کٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں بس اس کو میں چھوٹے چھوٹے پیسے سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو آپ نے سرنہ سے تھوڑا سا مکس کر دینا ہے اب ہم کسٹرٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو کسٹرٹ ہمارا اچھے سے سیٹ ہو گیا اس کو ہم نے ایک الگ باور میں نکالا اور اس کے بعد اس کو میں نے ہینڈ وکس کی مدد سے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں اب اس کو میں ایک پائپنگ بیگ میں نکال لوں گی تاکہ ڈش کو سیٹ کرنا آسان ہو یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے گا اس سے لیرنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور میں نے تھوڑی سی لیتی وپنگ کریم آدھر کپ کے برابر اس کو وپ کر لیا تھا اور وہ میں نے ایٹ کر دی ہے ادھر ایک پائپنگ بیگ میں نوزل لگا دیا ہے سٹار نوزل ہے سمپل والا تو اپنی ڈش لے لیں گے جس میں بھی آپ لوگ اسیمبل کرنا چاہتے ہیں تو بیس میں ہم لگا دیں گے ایک لیر ہلکی سی لیر لگانی ہے ہمیں کسٹڈ کی اور اس کو ہم نے پھیلا دینا ہے ایون کر لیجئے گا اب اس کے بعد ہم لگائیں گے کیک کی لیر تو میں نے نورور ٹی کیک لیا ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں آپ لوگ چاہیں تو مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں میں ادھر مارکٹ والا یوز کر رہی ہوں تو اس کی ہم لیر لگا دیں گے تو نیچے ہم نے کسٹڈ اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ اس کو اچھے سے مویسٹر مل جائے اور یہ بھی تھوڑا اور سوفٹ ہو جائے تو کیک کی ہم نے ایک لیر لگا دی ہے اس طرح سے اب اوپر ہم دوبارہ سے کسٹڈ کی ایک لیر لگا دیں گے تھوڑی اچھی کانٹیٹی میں اور یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایون کر دینا ہے دیکھئے اس کو میں نے بس ایون کر دیا ہے اب ادھر میں لے لوں گی جائلی اور اس کی ہم نے ایک لیر لگا دینی ہے جائلی کے ساتھ میں نے مینگو کے پیسز لے لیا ہے اس کو کیوبز میں کٹ کر لیا تھا چھوٹے کیوبز میں مینگو لے لیا ہے اور اس کی بھی میں لیر اسی کے ساتھ ہی لگا دوں گی جائلی اور مینگو کی ایک ساتھ ہی ہم لیر لگا دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھئے اب اس کے بعد ہم کریم لے لیں گے اور کریم کی ایک لیئر لگا دیں گے کریم میں ایٹ کر رہی ہوں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے ویسے یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو نہیں پسنے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کی ایک لیئر لگا دی اس کو بھی میں ایون کر لوں گی دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ایون کر دینا اس سے آپ کی جو لیئرز ہیں وہ بہت اچھے سے بن جائیں گی اور وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگیں گے تو یہاں پہ مجھے جگہ تھوڑی سی کم پڑھ رہی تھی میرا باؤل تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میں نے کیک کے لیئر لگانی تھی پتلی سی تو میں نے چورا کر دیا ہے کیک کو اس طرح سے کرمز بنا دی ہیں اور ایک ہلکی سی لیئر لگا دیں گے ہم کیک کی یہ دیکھیں آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے کیک کے لیئر اور اس کے بعد ہم نے جیلی اور مینگو کے جو چنگ سے اس کی لیئر لگا دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں اور چنگ جو ہیں آپ چھوٹے ہی کاٹیے گا زیادہ بڑے سائز کی نہیں کاٹیے گا وہ پھر کھانے میں اچھے نہیں لگتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اتنے پریزنٹیبل نہیں لگتے ہیں تو دیکھیں اس کی لیئر لگ گئی اب اس کے بعد فائنل لیئر ہم لگائیں گے کسچٹ کی ٹاپ لیئر ہے یہ ہماری یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لگا دیں گے اس کی لیئر اور اس کو ہم سمودھ کر لیں گے آپ نے سپیچولا کی مددل سے اس کو سمودھ کر لینا اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو ہم کریم سے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے تو ادھر وپنگ کریم لے لیتی ہے اس سے میں اس طرح سے ڈروپس لگا لوں گی سائیڈ اوپر پورا ایک بورڈر بنا لیں گے اس کا چاروں طرف سینٹر میں ہم نے اس طرح سے ڈروپس لگانے ہیں تین اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے چیری گلیز چیریز ہیں یہ اور اس کے اوپر تھوڑے سے مہنگو کے چنگز ہم ڈال دیں گے جس کو میں نے بہت زیادہ فائن چاپ کر لیا تھا بہت چھوٹے چھوٹے سا کٹ کر لیا ہے وہ ہم تھوڑے سے اس کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ہمارا جو مہنگو کسٹ ٹریفل ہے مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے تھنڈا کرنا ہے تین سے چار گھنٹے کے لئے فریج میں رکھے گا اس کے بعد ہی سرف کیجئے گا تو دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا اچھے سے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اندر کی اس کی لیئرز کتنی پیاری بنی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بنی ہیں لیئرز اور یہ کھانے میں بہت مزیدار تھا آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو دیکھیں آپ ٹیکسٹر سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوں کتنا مزیدار بنا ہے یہ اور اس کو آپ تھنڈا تھنڈا ہی سرف کیجئے گا کیونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور کسٹڈ ٹریفل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تھنڈے ہی سرف کیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ کسٹڈ ٹریفل کی ریسیپی کیسے لگیے مجھے ضرور بتائیے گا اور ٹرائے کریں تو اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور کیسے لگیے آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سے ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے مینگو پاناکوٹا یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ایک اٹیلین ڈیزرٹ ہے تو آپ نے اس ریسیپی کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے تو چلی آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ساوس پین لیا ہے اس کے اندر پانی آئٹ کیا ہے آدھا کپ پھر میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی جیلیٹن تو جیلیٹن میں یوز کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون کے برابر تقریبا گرام میں آپ لوگ اگر اس کو میجر کریں گے تو یہ 12 گرام کے برابر ہے تو ہلکا سا ہم اس کو کوک کریں گے اتنا کہ یہ ڈیزولف ہو جائے پانی کے اندر اچھے سے بس بوائلنگ کرنا ہے پھر ہم اس میں شگر آئٹ کر دیں گے 3 ٹیبل سپون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے پھر میں اس کے اندر مینگو پیوری آئٹ کروں گی ایک کپ کے برابر مینگو پیوری آئٹ کرنے کے بااد اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اچھا مینگو پیوری بنانے کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا عام لے لیا تھا اور اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے بہت تھوڑا سا پانی آئٹ کیا تھا 2 ٹیبل سپون کے برابر تاکہ یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو بس اس مینگو پیوری کو مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے اور یہ بس ہلکا سا پکے گا اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے ہم نے کوکنی کرنا ہے اور اس کے اندر میں آئٹ کر دوں گی مینگو ایسنس ہاف ٹیسپون کے برابر تھوڑا سا کلر آئٹ کریں گے اورنج کلر آئٹ کیا ہے میں نے اس کے اندر یہ زردہ فوڈ کلر جو ہوتا ہے وہ ایٹ کیا ہے 1 فوڈ ٹیسپون کے برابر اور بس اس کو ہلکا سامنے کوک کرنا ہے اور یہ ریڈی ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا ہے مشکل سے ایک منٹ میں کوک ہو جاتا ہے اب اس کو میں نے ایک جگ میں نکال لیا ہے اور اس کی سرونگ کے لیے میں نے لیا ہے شورٹ گلاسز یہ ڈیزرٹ گلاسز ہیں اور یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں جو بھی کوئی گلاسز ہو آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا آڑا رکھنا ہے اس طرح سے تو میرے پاس یہ ایک مولڈ ہے گا یہ منی کپککس کا مولڈ ہے تو وہ میں نے لے لیا ہے اس کے اندر میں اس طرح سے رکھ دوں گے اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی مولڈ نہیں ہے کہ آپ گلاسز کو آڑا رکھ سکتے ہیں تو آپ کسی ٹری کے اندر کپڑے کے ساتھ اس کو سیٹ کر کے آڑا کر کے رکھ سکتے ہیں اب اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے اب ہم اس کا دوسرا مکشو تیار کر لیتے ہیں اتنے وہ تھنڈا ہوگا تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک ساوس پین اور اس میں پانی ایٹ کروں گی آدھا کپ کے برابر اور اس کے اندر ہم جیلٹن ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کے اندر ہم جیلٹن ایٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے ہلکا سا کوک کریں گے اتنا کہ یہ جیلٹن ہمارا اچھے سے ڈیزول ہو جائے اس کے اندر بھی ہم شگر ایٹ کریں گے تقریباً 5 ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو بھی مکس کر دیں گے اچھی طریقے سے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دودھ 1 کپ دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا کوک کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے وینیلا ایسنس بھی ایٹ کر دیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر یہ ہم وینیلا فریور کا اس کا مکسٹر تیار کر رہے ہیں پینہ ہوتا کے لئے جب دودھ ہلکا سا کوک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ ہیوی کریم ہے جو ٹیٹر پیک کی ہوتی ہے 200 گرامز کے برابر کا پیک ہوتا ہے تو یہ ساری کریم میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور ایٹ کرنے کے ساتھ یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جللی سے مکس کر دینا ہے کہ کریم جو ہے بہت جلدی کریڈل ہو جاتی تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو جللی سے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کو ہم ایک منٹ تک کوک کریں گے تو ہمارا یہ وینیلا جو مکسٹر ہے یہ بھی ریڈی ہو جائے گا پینہ کورٹر کے لئے اس میں کوکنگ بہت زیادہ نہیں ہے بس ایک ایک منٹ آپ نے اس کو کوک کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں پکانا ہوتا تو دیکھیں یہ ہمارا جو مینگو کا جو مکسٹر یہ بلکل اچھے سیٹ ہو گیا اس کو سیٹ ہونے میں ایک گھنٹہ لگا تھا تو جب یہ سیٹ ہو جائے ایک گھنٹے بعد اس کے بعد آپ نے بنائے لگا مکسٹر تیار کرنا ہے اب ان گلاسز کو اٹھا لوں گی میں اس طرح سے دیکھیں کتنے اچھے سیٹ ہوئے ہیں اور اس مکسٹر کو نکال لیں گے ایک جگ میں تاکہ پور کرنے میں آسانی ہو اب یہ سارا مکسٹر جو ہے ہم اس طرح سے گلاسز میں فل کر دیں گے تو اس سے پریزنٹیشن بہت اچھی آتی ہے تو اس لئے میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا اب اس کو بھی میں رک دوں گی ایک گھنٹے کیلئے تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ گھنٹہ ہو گیا ہے اس کو میں نے فریزر میں رک دیا تھا ایک گھنٹے میں بہت اچھے سیٹ ہو گئے تھے اور یہ بہت مزیدار سا ڈیزرٹ بنتا ہے آپ اس کو مہمانوں کے لئے بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ہی ڈیزرٹ ٹیبل سیٹ کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جس طرح آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ڈیزرٹ کا پورا کارنٹ بنا ہوا ہوتا ہے آپ دو تین ڈیزرٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں اچھ اس کی پریزنٹیشن کے لئے میں تھوڑے سے مہنگو کے چنکس لے لیا ہے وہ میں رک دوں گی اس کے اوپر آپ ایک بار ٹرائی ضرور کیجئے اس کے اوپر ٹرینڈ کو بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور یہ فائی سٹار ہوتلز کے اندر ہی آپ کو ملے گی یہ ریسپی اور یہ ڈیزرٹ کھانے کے لئے ملے گا آپ کو ڈیزرٹ کھانے کے لئے ملے گا آپ کو ڈیزرٹ ٹرینڈ میں نہیں ہوتا ہے یہ سرف نہیں کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو ٹھنڈڈڈڈر سے آپ سرف کریں آپ کسی بھی فروٹ کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں اور انجوئے کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا میں آپ کو قریب سے لک دکھاتی ہوں اور اندر کا ٹیکسٹر بھی چیک کر آتی ہوں آپ کو آپ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کتنا یمی بنا ہے یہ تو یہ دیکھیں کتنا سمودھ اور کریمی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے اگر آپ یہ یمی سر ڈیزرٹ ٹرائے کریں تو اس کے ایک پکچر میں یہ ساتھ بہت ہی مزیدار سے مینگو ملک کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانے کی لیے آپ کو کسی بھی ماشین کی ضرورت نہیں بغیر ماشین کے آپ یہ آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو اس ریسپی کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں لے رہی ہوں مینگو پیوری اور میں مینگو پیوری یا آپ جانے تو آم کو گھلا کے یا پھر کٹے سے اس کو میش کر کے بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ لے رہی ہوں تقریباً 4 ٹیبل سپون کے برابر اور یہ میں بڑے سائز کا گلاس لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے کندنس ملک تقریباً 4 ٹیبل سپون کے برابر اگر آپ یہ اٹ نہیں کرنا چاہتے تو چینی بھی اٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی دودھ میں لے رہی ہوں ایک گلاس کے برابر اور ایک گلاس دودھ اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے پھر ہم اٹ کروں گی اس کے اندر برف حض بھی ضرورت جتنی آپ کو پسند ہو اس میں اتنی آپ اٹ کر سکتے ہیں برف اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے مینگو کے چانگز تو یہ میں نے مینگو لے لیتے اس کو میں نے چھوڑا چھوڑا سا کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ثری ٹیبل سپون کے برابر اٹ کر رہی ہوں اس میں آپ کونٹیٹی اپنے مرضی کے مطابق اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ہلکا سا ہم بہت ہی مزیدار سا یہ تیار ہو جاتا ہے تو بس اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد بس یہ ریڈی ہے بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے جھٹ پٹ سی ریسپی ہے اور اس کو ٹرائے کریں تو ٹرائے کر کے اس کی ایک پکچر میرے ساتھ انسٹرگرام پہ ضرور شیئر کیجئے کہ مجھے ٹیک کر دیا کریں انسٹرگرام پہ تو بس اس کو لاس میں میں اس کے اوپر تھوڑا سا اور مینگو چنگز اٹ کر رہی ہوں سرونگ کے لئے تو دیکھیں مزیدار سا ہمارا گلاس ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سی مینگو آئسکریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور یہ سوفٹ سکوپ آئسکریم ہے بلاسک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لئے ہے وپنگ کریم اور یہ میں نے لئے ہے دو کپ اور اگر آپ اس کو گرام سے میجر کریں گے تو یہ 500 گرام کے برابر ہے تو اس کو وپٹ کرنا ہے سٹارٹ کریں گے الیکٹک پیٹر سے تین سے چوائے بنت ہی آپ نے اس کو وپٹ کرنا ہے زیادہ وپٹ نہیں کرنا ہے سٹف نہیں کرنا ہے کریم کا ٹیکچر جو ہے وہ سوفٹ ہی ہونا چاہیے دیکھئے اس طرح سے تو یہ وپٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کنڈنس ملک تو میں نے کنڈنس ملک لیا ہے تقریباً 3 فورٹ کپ کے برابر یعنی کہ ایک کپ میں سے 1 فورٹ کپ کو آپ مائنس کر دیں وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے کنڈنس ملک میں بنانا سکھا چکی ہوں میرے چینل پر اس کی ریسیپی موجود ہے آپ لوگ جائیں تو ہوم میٹ کنڈنس ملک بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اور جب یہ مکس ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مہنگو پیوری مہنگو پیوری میں نے لیا ہے 2.5 کپ کے برابر 1.5 کپ مہنگو پیوری ہے اور آم جو ہے آپ لوگوں نے اچھا والا لینا ہے جس کا ذائقہ بہت اچھا ہو تب ہی آپ کی آئیس کریم اچھی بینے گی تو میں نے آم لیا ہے لنگڑا آم لیا ہے اور اس کا فلیور زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کو بس میں نے بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا اچھی طریقے سے اور اس کو میجر کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آم جتنا اچھا ہوگا آئیس کریم بھی اتنی اچھی مدیکی بنے گی پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے مہنگو ایسنس اور اگر آپ کے پاس مہنگو ایسنس نہیں ہے تو آپ لوگ ونیلہ ایسنس بھی ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون کے برابر ایٹ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے اور پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی دودھ تو دودھ میں نے لیا ہے آدھا کپ اور آدھا کپ دودھ کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں یلو فوٹ کلر یہ زردہ کلر ہے گا اور اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے مہنگو ایس کریم میں اس لیے میں یہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں نے تھوڑا سا لیا تھا مجھے کم لگ رہا تھا تھوڑا سا اور ایٹ کر دیا ہے تقریباً میں نے ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون کے برابر اور یہ جو دودھ ہے سارا ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے آئیس کریم کا مکسٹر تو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے مشکل سے پانچ چھ منٹ لگتے ہیں تیار ہونے میں لیکن آئیس کریم سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لئے آپ کو پیشنس دکھانے پڑتے ہیں لیکن آب بازار سے زیادہ اچھی آئیس کریم بنتی ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو میں ایک بار سپیچولا سے مکس کر رہی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ نیچی کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایٹ ٹیٹ کنٹینر تو اس کے اندر یہ سارا مکسٹر میٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو میں ہلکا سا ٹیپ کروں گی تاکہ اس کے اندر کوئی air bubble نہ آ رہے اس کو کبر کریں گے اس کے بعد فریزر میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لئے آٹھ گھنٹے کے لئے یا پھر اوور نائٹ کے لئے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دیکھیں ہماری آئس کریم بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اس کو میں نے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے کیونکہ ابھی گرمیاں بھی ہیں تو تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو آٹھ سے دس گھنٹے لگ جاتے ہیں اب میں آپ کو اس کے سکوپس نکالنا بتاتی ہوں تو ایک پیالی میں میں نے پانی لیا ہے سکوپر کو اس میں ڈپ کریں گے تاکہ جو سکوپس سے ہمارے بہت سمودھ نکلیں تو یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہے ہو کتنا کریمی ٹیکشوریس آئیس کریم کا اور اس طرح سے میں سارے سکوپس نکال لوں گی بہت ہی مزیدار بنیتی ہے آئیس کریم آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور بہت سمپل سی ریسیپی زیادہ مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک اور سکوپ نکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھیں کتنے اچھے پرفیکٹ سکوپس نکال رہے ہیں آئیس کریم اچھی بنی ہو تو سکوپس بھی بہت اچھے نکل کر آتے ہیں اس کے تو آپ نے اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے بہت سمپل سی ریسیپی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے بس فریزر میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے لئے گلاس سیٹ کر لیا ہے آئیہوب آپ لوگ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ٹرائے ضرور کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے بتائیے گا ضرور کیسی لگی آپ کو یہ آئیس کریم اور اس کا میں آپ کو قریب سے لگ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے سلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سے مینگو ڈیلائٹ کی ریسیپی ڈے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی بن کے تیار ہو جاتا ہے مطلب منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کچھ ایفرٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اور آج کل مینگوز جو ہیں وہ آئے میں ہیں مارکٹ میں مینگو لورز کیلئے آئیڈیل ڈیزرٹ ہے کیونکہ یہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ بنا کے اپنے مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو خود کیلئے بھی بنا کے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے half liter milk دو کپ کے برابر دودھ ہے یہ اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے 3 table spoon کے برابر شگر یا پھر آپ اپنے taste کے مطابق بھی اٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو بس اس کو boil آنے دیں گے دودھ کو اچھا سا اب اس کو اتنا پکائیں گے کہ چینی جو ہے وہ اچھے سے ڈیزولف ہو جائے ادھر میں نے ایک پیالی کے اندر 2 table spoon custard powder لی لیا تھا vanilla custard use کر رہی ہوں تھوڑی سی دودھ میں اس کو ڈیزولف کر لیا تھا اور جب یہ دودھ گرام ہو جائے گا اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے اور اس کو mix کر دیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد بس اس کو میں ایک منٹ تک پکاؤں گی تک کہ یہ ہلکا سا تھک ہو جائے اور ہمیں بہت زیادہ تھک custard نہیں بنانا بلکل ہلکا سا اس کو تھک کرنا ہے تو دیکھیں یہ ready ہو گیا اب اس کو میں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی کہ بس یہ تھنڈا ہو جائے اتنا تھنڈا ہو جائے اس میں سے ایک ہیٹ جو ہے وہ نکل جائے ہلکا سا گرام ہے اس وقت یہ اور اس کو mix کریں گے اس کے اندر میں نے بس اس کو پیوری بنا لیا ہے اور اس کو mix کر دیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر add کریں گے cream تو ادھر میں تیٹرہ پیک کی cream use کر رہی ہوں آدھر cup کے برابر یہ بھی add کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو mix کر لیں گے اچھی طریقے سے اچھا سٹارٹ میں میں نے شگر اس لیے کم اس میں add کری تھی کیونکہ ہمیں اس کے اندر mango پیوری add کرنی تھی وہ بھی کافی میٹھی ہوتی تو اس بات کا خیال رکھے گا تو دیکھئے mixture ready ہو گیا ہے اب ہم ایک serving dish لے لیں گے جس dish میں بھی آپ serve کرنا چاہتے ہیں تو base میں ہم سب سے پہلے لگائیں گے digestiv whiskits layer لگا دیں گے تو یہ میں 100 grams کے برابر لیا ہے آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق کوئی جیلی تو جیلی سبی کو پکانی آتی ہے بس اس کو میں نے ready کر لیا set کر لیا جیلی کو اس کو بھی میں کیوبز میں کر کر لیا ہے اذا میں نے strawberry جیلی لیا آپ کوئی سی بھی جیلی لے سکتے ہیں mango جیلی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو دیکھئے یہ بھی تھوڑی سی ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور اس کے بات ہم نے جو مکشر تیار کیا تھا وہ سار ہم اس کے اوپر پور کر دیں اس طرح سے اوپر سے تھوڑا سا ڈیکوری کر لیں گے اور یہ بہت منٹوں میں بن کے تیار ہوتا ہے ڈیزرٹ آپ کو بہت زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو دیکھ اس کو میں تھوڑا سے بادام پسٹے ڈال دی ہیں اس کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے فریزر کے اندر تاکہ اچھے تھنڈا ہو جائے آپ نے تھنڈا ہنڈا ہی سرف کرنا ہے گرمیوں کا موسم میں جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ لائٹ ہیں اور بلکل بھی ہیوی نہیں کرے گا آپ سرف کریں گے بنا گھر والوں کو یا پھر مہمان کو دعوت وغیر پر سرف کر سکتے ہیں بہت زیادہ چیزیں نہیں ایٹ کریں بہت سیمپل بہت ہی آسان ہے بہت آسان ہے سیمپل سیمپل ہے اس میں ٹائم نہیں لگتا اس میں ہوم میٹ میں آئس کریم یوز کر ہی جو کہ میں برانہ سکھا چکی ہوں آپ لوگ کو تو اس ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھ گا چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس برابر اور اس کے اندر میں دودھ آئیٹ کروں گی تقریبا آجا کپ کے برابر اگر آپ لوگ کے پاس کندنس ملک نہیں ہے تو آپ اس کے اندر 4 5 ٹیبل سپون شگر بھی ایٹ کر سکتے اور اس کو ڈیزولف کر کے آپ لوگ رکھ لیں اپنے پاس میٹھا دودھ ہے اس کو مکس کر لیں اچھی طریقے سے اور میں لیے دو گلاس اور اس کے اندر ہم اٹ کریں گے mango chunks ہز بھی ضرورت آپ اٹ کر سکتے 2 to 3 ٹیبل سپون اٹ کر رہی ہوں میں ہر گلاس کے اندر بیس میں mango چنگ اٹ کر دی ہیں اس کے بعد جیلی جیلیں گے کوئی جیلی جیلی جو آپ کے پاس گھر پہ موجود ہو میرے پاس ریڈ جیلی تھی تو میں یہ ہی یوز کر رہی ہوں آپ یلو یا گرین بھی اٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی اٹ کر دی اٹ اپنے 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 چیز زیادہ کھانا پسند کرتے اٹ کی ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے تک ملنگا تک ملنگا میں نے 1 ٹیبل سپون لے اس کو تھوڑی سے پانی میں سوک کر دیا تھا اور وہ اٹ کر دیں گے اس کی لیئر لگا دیں گے اس کی لیا اچھے سے اور اس کی لیئر لگا دیں گے ہم کیونکہ ہم بنا رہے ہیں بینگو فالو دا تو اس کی لیئر لگانا ضروری ہے دوبارہ سے میں اس کے اندر پاسٹا کر رہی کلر فل کچھ لوگ پاسٹا کہتے ہیں کچھ لوگ سوئیاں بھی کہتے ہیں اس کو کلر فل جو مل جاتی ہیں مارکٹ سے اس کی لیئر لگا دیں اچھے سے تو بس پاسٹا کی لیئر لگا رہی ہوں میں یہ بھی اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر سکتے کم پسند تو کام ایٹ کر دیں دوبارہ سے تھوڑی سی جیلی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا بالکل مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ایٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم ایک سکوپ رکھ دیں گے مینگو آئیس کریم کا یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ لیجیے چینل پر ہوں میڈ آئیس کریم ہے اوپر ہم رکھ دیں گے مینگو چنگ تھوڑے سے مینگو چنگ رکھنے کے بعد ہم اس کے پر تھوڑے س بادام پس اس کو گارنش کر لیں گے تو یہ ہمارا بہت مزیدار سا مینگو فالودہ ریڈی ہو جائے گا ہوں میڈ فالودہ ہے مزیدار ہوگا تو جلی سے اس فالودہ کی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور ایک پکچر میرے ساتھ انسٹرگرام پہ ضرور شیئر کریں آج میں آپ لوگ کے بہت مزیدار سے مینگو موس کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور اس مینگو موس کو میں آپ لوگ بنانا بتاؤں تھنڈی ہونی چاہیے اچھے سچل ہونی چاہیے 250 گرام کے برابر ہے اس کو بیٹ کرنے سٹارٹ کریں گے صوف پیکس بنانی ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ سٹیپ نہیں کرنا ہے اس کریم کو آپ نے تو 2 سے 3 گرنے بہت اچھے سے ویپٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ میٹھا آپ اپنی مرزی کے مطابق رکھ سکتے کمی یا زیادہ جیسے آپ پسند ہو اگر زیادہ پسند ہے تھوڑا اور بھی آپ add کر سکتے ہیں تو دیکھئے بس اس کو میں نے mix کر لیا ہے اچھی طریقے سے اور اب بھی اس کی soft peaks ہی ہیں اور اس میں میں تھوڑا سا یہ جو کریم ہے یہ نکال لوں گی اوپر ڈیکوریشن کے لیے بہت تھوڑی سی کریم نکال لی ہے میں اس میں سے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ایک کپ کے برابر کوئی بھی اچھا عام لی جی گا جو بہت میٹھا ہو جس بس اس کو mix کرنا آپ نے اچھ سے اور اس کے بعد glasses میں آپ نے سرف کرنا ہے تو glasses میں سیٹ کر لی پاس اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دودھ کیا تھا اس کو ہلکا سا پتلا کر لیا ہے اوپر ہم اس طرح سے ڈال دیں گے تھوڑا سا color combination بھی ہو جائے اور اس طرح سے آپ نے تیار ہو جاتا زیادہ ٹائم نہیں لگتا 10 منٹ سے کم ٹائم لگتا اس کو بنانے میں تو دیکھیں ریڈی ہو گیا ہے اس کا میں ٹیکشور دکھا دیتی کمٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ